میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقائی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر زنا کرنے والوں کو تین نحوستیں دنیا میں لگتی ہیں زنا کرنے والے تین نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں دنیا کے اندر تین مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں سب سے پہلی مصیبت زنا کرنے والوں کو جو لگتی ہیں ان کے چہروں سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے ان کے چہروں سے حسن ختم ہو جاتا ہے آج نوجوان حسین و جمیل بننے کے لیے کتنی تگو دو کرتے ہیں کوئی کوئی سابون استعمال کر رہا ہے کوئی کوئی چہرہ بنا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے خوبصورتی کے چکر میں انسان ہزاروں روپے غرج کرتا ہے مگر سن لو زنا کے اٹو کو آباد کرو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی چوکٹ سے حسن کی خیرات تقسیل ہوتی ہے وہ رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہروں سے اللہ تبارک مطالعہ جو ہے وہ وجاہت کو چھین لیتا ہے حسن کو ختم کر دیتا ہے نورانیت سلو کر لی جاتی ہے پھر کتنے ہی چہرے بناتے رہیے اللہ رب العزت نے جو حسن چھین لیا خالقِ حسن جب حسن چھین لے تو دنیا کی کون سی طاقت اب حسن دے سکتی ہے دنیا کی کون سی طاقت تمہارے چہرے پر جیو رنگت اٹھا کر سکتی ہے اللہ اکبر آقای کریم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو سب سے پہلے مصیبت یہ آتی ہے چہروں سے جو ہے نورانیت اور حسن و وجاہت چھین لی جاتی ہے آج لوگ کا حال یہ ہے شادیوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے ولیمہ میں چلے تو چہرے بنا کر چلے محفلوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے مگر یاد رکھیں اداسی جو قدرت کی طرف سے چہروں پر چھائی ہے وہ چہرے بنانے کی بنیاد پر ختم نہیں ہو سکتی اسی لیے تو فرمایا پاک دامنوں کے چہروں سے وجاہت جھلکتی ہے وجاہت ٹپکتی ہے اور پھر اللہ والوں کی شان تو یہ بتائی گئی کہ ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور دوسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں قاسمِ نعمت فرماتے ہیں جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ اپنی متعہ زیست کو لٹانے والے اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کرنے والے نوجوان اپنے آپ کو تباہی کے دھانے تک پہچانے والے نوجوان دل کے کانوں سے سنیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے دوسری مصیبت دنیا میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے وہ تنگیہ رزق کا شکار ہوتا ہے اور میرے آقا صادق و مسکوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی مہتاج ہو جاتا ہے انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی مہتاج ہو جاتا ہے خدا اس کو مہتاج کر دیتا ہے زنا مہتاج ہی لاتا ہے آج ہمارے نوجوان جوانی کی دہلیس پر پہنچ کر کیا زنا کے اڈوں تک نہیں پہنچتے جوانی کی دہلیس پر کیا کھا گلت دوستوں کی صحبت ملی کبھی نشے کی طرف کبھی زنا کی طرف اللہ اکبر یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زنا کرنے والا آج نہیں تو کل اگر وہ توبہ نہ کرے وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو مہتاج کر دیا جائے گا اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی نہیں پڑی جن کے تخت و تاج کا حال یہ تھا کہ جن کے دور حکومت میں لوگ کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا بعض ممالک میں غروب ہوتا تھا تو دوسروں میں نکل جاتا تھا جن کی حکومتوں کا حال یہ تھا جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو زنا اور بدکاری کی بنیاد پر وہ اس منزل پر پہنچے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑی اور وہ روٹی کے ٹکڑوں کو مہتاج ہو گئے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جوانی دیئے تو موج مستی کرے اللہ نے جوانی دیئے تو جو جی میں آئے کرے اللہ نے جوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا ہر چیز کا ایک بار حساب ہو رہا ہے قیامت میں اور جوانی کا دو مرتبہ ہو رہا ہے جس جوانی کا حساب اللہ نے جوانی ایک بار دے کر دو بار حساب لینا ہے اس جوانی کو کتنی احتیاط سے گزارنا ہوگا میرے آقا فرماتے تیسری نوست زانی کو یہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے لوگ سوچتے تھے پہلے کہ عمر کیسے گھٹتی ہے زنا کی وجہ سے لیکن ایجز کے مرض نے بتا دیا کہ جس کو وہ مرض ہوتا ہے عام طور پر چھے مہینے کے اندر انسان دنیا سے چلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے میں نے اپنی اس زندگی میں اس عمر میں اتنی عمر میں پیتیس سالہ عمر میں دو مریضوں کو ایجز کے مریضوں کو دیکھا کوئی اس حالت میں مرتے دیکھا کہ جب وہ قیہ کرتے تھے تو ان کے موہ سے پاکھانا نکلتا تھا دو لمحے کی لذب کے لیے انسان اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے ہمارے نوجوان یہ تصفر کرتے ہیں ہم زنا کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کون کیا کر لے گا سن لو صادق و مزدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا روٹی کے ٹکروں کو بھی ترز جاؤ گے اور زندگی بھی کم ہو جائے گی زندگی بھی مختصر ہو جائے گی جبانی کی بہاریں نہ دیکھ سکو گے اگر اس فیلِ بد کے اندر مبتلا ہوئے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر لرستے ہوئے دل سے میرے آقا کا یہ فرمان سن لے آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے وہ اس وقت تو مومن نہیں رہ جاتا اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے بلکہ قیامت کے دن تو اللہ زانیوں پر نگائے رحمت بھی نہیں فرمائے گا